السلام علیکم دوستوں میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دسلامی کورڈ کہو کہ انسان اور جن چاہے تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں بنا سکیں گے چاہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لے انسانوں کو یہاں تک کی جنناتوں کو بھی خلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر دکھا دو قرآن تو بہت بڑی چیز ہے قرآن کی ایک صورت ہی بنا دو اور صورت بھی چھوڑو قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت ہی بنا کر دکھا دو چاہے تو دنیا کے تمام سائنٹیسٹ اور تمام فیلوسوپر سب کے سب اکٹھا ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے دوستو قرآن میریکلز یعنی کی کرشموں سے بھرا پڑا ہے چاہے وہ سائنٹیفک میریکلز ہو یا پھر ہسٹوریکلز میریکل ہو یا پھر دنیا اور آخرت کے بارے میں کرشمیں ہو مگر کیا کبھی آپ نے گور کیا ہے کہ قرآن میں نمبر میریکلز یعنی کی گھنیتی کرشمیں بھی موجود ہے جنہیں سننے کے بعد یقیناً آپ کا دماغ چکرہ جائے گا اور آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہو گے دیکھئے نمبر ساتھ کا میریکلز دوستو ہماری جمین کی ساتھ پڑتے ہیں ویسے ہی ایٹموسپیر کی بھی ساتھ ہی پڑتے ہیں یہاں تک کی قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی ساتھ ہی بنائے ہیں مگر سائنس ابھی تک پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر پائی ہے پھر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نمبر ساتھ سے ریلیٹیڈ امیزنگ کیلکولیشن بتانے والا ہوں گور کیجئے گا دوستو قرآن میں آسمان ساتھ بتائے گئے ہیں اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں ساتھ آسمان والی آیتیں بھی ساتھ موجود ہیں اللہ نے جہنم کے ساتھ دروازے بنائے ہیں اور حیران کر دینے والی بات ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ ستتر بار آیا ہے جو ساتھ کا گڑا ہے امیزنگلی دوستو قرآن میں ساتھ لفظ پہلی بار سورہ بکرا کی آیت انتیس اور آخری مرتبہ ساتھ لفظ کا ذکر سورہ نبا کی آیت برا میں آیا ہے اب دوستو اپنا دماغ تیز رکھئے گا کیونکہ اب آپ اور بھی جیدہ حیران ہونے والے ہو پہلی اور آخری مرتبہ ساتھ لفظ جن آیتوں میں آیا ہے ان کے بیچ میں کیا خاص ہے گور کریں گے تو پائیں گے کہ پہلی اور آخری مرتبہ ساتھ لفظ جن سورہ میں آیا ہے سورہ بکرا اور سورہ نبا ان دونوں آیتوں کے بیچ میں بھی ٹوٹل ساتھ سو ستر آیتیں موجود ہیں جو کی ساتھ کا گناہ ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاوگے ابھی آگے اور دیکھئے گا جن آیتوں میں پہلی بار ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے ان آیتوں میں آخری مرتبہ ساتھ لفظ والی آیت تک ٹوٹل پانچ ہزار چھس سو انانچاس آیتیں ہیں امیزنگلی یہ نمبر بھی ساتھ کا ہی گناہ ہے ساتھ لفظ پہلی بار سورہ بکرا میں اور آخری بار سورہ نبا میں آیا ہے تو آپ گور کریں گے تو پائیں گے اس میں اللہ کی کیا قدرت چھپی ہے آپ گور کرو تو سورہ بکرا میں اور سورہ نبا تک کل پانچ ہزار ساتھ سو پانچ آیتیں موجود ہیں جو کی سیدھا ساتھ کا گناہ ہے جس آیت میں پہلی بار ساتھ لفظ آیا ہے اس سے پہلے ٹوٹل پیتیس آیتیں ہیں یہ پیتیس بھی ساتھ کا ہی گناہ ہے اور آخری مرتبہ جس سورہ میں ساتھ کا جکر آیا ہے سورہ نبا اس آیت سے پہلے قرآن میں کل پانچ ہزار چھس سو چوراسی آیتیں پڑتی ہیں ایران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ نمبر بھی ساتھ کا ہی گناہ ہے کیا آپ ابھی بھی یہ کہیں گے کہ یہ کوئنسیڈنس ہی ہے تو پھر آگے آؤ اور سنو قرآن میں آدمی لفظ چوئیس مرتبہ آیا ہے تو وہی عورت لفظ بھی چوئیس مرتبہ ہی آیا ہے دنیا لفظ ایک سو پندرہ بار تو آخرت لفظ بھی ایک سو پندرہ بار اٹھہ سی مرتبہ فرستہ لفظ تو اٹھہ سی مرتبہ شیطان لفظ کا استعمال ہوا ہے ایک سو پیتالیس بار جندگی لفظ تو ایک سو پیتالیس بار ہی موت لفظ کا ذکر قرآن میں ہوا ہے کیا آپ ابھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے حدیثوں کے مطابق جکات دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے یعنی کہ جکات اور برکت لبز کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے اب دیکھئے قرآن میں جکات لبز 32 بار آیا ہے تو وہیں برکت لبز بھی 32 بار ہی آیا ہے ابلیس سے جو ساری شیطانوں کا سردار ہے قرآن میں ابلیس لبز کا ذکر 11 بار آیا ہے تو وہیں حیران کر دینے والی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی آیا ہے دوستو جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ تعالی ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہے نا دوستو تو دیکھئے قرآن میں مصیبت لبز 75 مرتبہ آیا ہے وہیں شکر لبز بھی 75 مرتبہ ہی آیا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ کوئی شخص اتنی بڑی کتاب میں اتنے حریعت انگیز میریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے بھلا آپ ہی بتائیے وہ بھی آج سے 1400 سال پہلے اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو چلیے اور آگے لے چلتا ہوں ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ اور بارہ مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 ٹھیک ہے نا اب آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں قرآن میں مہینہ لبز exact بارہ بار آیا ہے وہیں دن لبز کا ذکر exact 365 بار آیا ہے جتنے مہینے اتنی بار ذکر اور جتنے دن اتنی بار ذکر اللہ تعالیٰ کی اس گنیتی قدرت میں ایک سائنٹیفک فیکٹ چھپا ہوا ہے سائنس کہتی ہے کہ سال کے بارہ مہینے اور 365 دن دراصل سورج کے اردگرد پرتوی کا چکر لگانے سے ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری دھرتی سورج کے ایک چکر لگانے میں 365 دن کا یا بارہ مہینے کا وقت لیتی ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مہینے لبز کا ذکر بارہ بار اور دن لبز کا ذکر exact 365 بار کر کے یہ بتایا ہے کہ دھرتی سورج کے چاروں طرف گھومتے ہیں سبحان اللہ سوچو اللہ نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی جب سائنس کا اتا پتہ بھی نہیں تھا تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلا ہوگے مجھے معلوم ہے کہ انکار کرنے والے لوگ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو چلو ایک اور amazing numerical miracle آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو جرہ جھٹلا کے دکھاؤ قرآن میں سمدر لبز 32 مرتبہ آیا ہے اور جمین لبز تیرا بار آیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل ہی نہیں بیٹا ہے نا دوستوں آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ کے دیکھو اس کا ریزلٹ آتا ہے 45 پھر بھی کوئی میل نہیں بیٹا اب آگے سنو سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرتوی کا 71.1 پرتیشت حصہ پانی ہے یعنی کہ سمدر ہے جبکہ جمین کا 28.8 پرتیشت حصہ جمین کی شکل میں موجود ہے اب آؤ قرآن میں آئے سمدر اور جمین کی نمبروں کی پرتیشت نکالتے ہیں دونوں نمبروں کو جوڑنے پر 45 بنتے ہیں سمدر کا پرتیشت نکالتے ہیں 32 بٹا 45 into 100 ریزلٹ آتا ہے 71.1 پرتیشت اور جمین کا حصہ نکالتے ہیں تو 13 بٹے 45 into 100 تو ریزلٹ آتا ہے 28.8 پرتیشت یہ وہی ایکزیکٹ پرتیشت ہے جو آج ہمیں موڈن سائنس جمین اور سمدر کے بارے میں بتاتا ہے اللہ اکبر تو بتاؤ ابھی بھی کوئی ہے جو اللہ کی اس گنیتی قدرت کو جھٹلا سکے کوئی نہیں جھٹلا سکتا دوستو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو یہ سب باتیں آپ قرآن میں چیک کر سکتے ہو میں آپ کو خلا چیلینج دیتا ہوں دنیا قرآن میں کمیہ ڈھونڈنے میں لگی پڑی ہے لیکن آج تک ایک ذرہ برابر بھی کمی کوئی نکال نہیں سکا ہے کیونکہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے اس پوری دنیا کو اس پوری کائنات کو تھام رکھا ہے جس نے انسانوں جنناتوں جانوروں ہواوں پہاڑوں سب کو پیدا کیا ہے وہی ہے جو ہر شہے کو کنٹرول کرنے والا ہے وہی ہے جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے وہی اللہ ہے